حضرت امیر تشریف فرمائے موالیوں کی محفل لگی ہوئی تھی شہدہ اور شہدائے اہل بیت تشریف فرما تھے حضرت امیر نے مسکراتے ہوئے فرمایا صرف اللہ کا وجود تھا اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا فاول ما خلق نور حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل خلق الماء والعرش والکرسی والسماوات والآرد واللوح والقلم والجنت والنار والآدم وحوہ کب بے اربع وعشرین واربع میا الف عام رسول اگرامی کے بارے میں فرماتے ہوئی حضرت امیر فرماتے کہ خدا کے سوا کچھ نہیں تھا صرف ذات خدا تھی اللہ نے سب سے پہلے نور وجود محمد کو پیدا کیا جب نور محمد کو پیدا کیا نہ زمین کا کوئی وجود تھا نہ آسمانوں کا کوئی وجود تھا نہ پانی کا کوئی وجود تھا نہ ہوا کا کوئی وجود تھا نہ سورج و چاند کا کوئی وجود تھا نہ جنت کا کوئی وجود تھا نہ لوہ و قلم کا کوئی وجود تھا نہ جہنم کو کوئی وجود تھا نہ آدم کا کوئی وجود تھا تھا نہ ہوا کا کوئی وجود تھا یہ مولا کے نورانی الفاظ نہ صرف یہ کہ ان تمام چیزوں کا وجود نہیں بے اربع و عشرین و اربع مئے الف عام کہ ان تمام چیزوں کی خلقت سے چار لاکھ چوبیس ہزار سال پہلے اللہ نے نور محمد پیدا کیا فلما خلق اللہ تبارک و تعالی نور نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقی الف عام بین ید اللہ عز و جل کہ اللہ نے نور محمد کو پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد ایک ہزار سال تک اپنے پاس رکھا یسبح ہو و یقدس ہو کہ جس دوران نور محمد اپنے رب کی حمد و سنا کرتا رہا اللہ اکبر نور محمد بتا رہا ہوں مسلمانوں سے توقع نہ رکھو فضائل رسول اعظم کی ہم سے کہتے ہیں ہم سے کہتے ہیں ہم سے کہتے ہیں جناب والا شیعوں کی مجلس میں رسول اگرامی پہ گفتگو نہیں ہوتی ہے ہم ان سے پلٹ کے کہتے ہیں جناب جب تمہیں علی سننا ہوتا ہے تب تو تم شیعوں کے پاس آ جاتے ہو جب رسول سننا ہوتا ہے تو اپنے مولویوں کے پاس جاتے ہو جس طرح علی ہم سے سنا ہے ویسے ہی رسول ہم سے سنو ہم سے سنو ہم تمہیں بتائیں گے ہم تمہیں بتائیں گے ہمارا رسول کیسا ہے یہ کملی والا کیسا ہے تمہاری تو بدبختی یہ ہے کہ تم نے اپنے جیسا بنا دیا تم نے تو ایک عام انسان سے بھی بتر بنا دیا پھر تم کیسے توقع کر سکتے ہو رسولِ گرامی کو سننا ہے ہم سے سنو حضرت امیر فرماتے ہیں چار لاکھ چوبیس ہزار سال پہلے ان تمام چیزوں کی خلقت سے نورِ محمد کو پیدا کیا نورِ محمد کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے نورِ محمد کو اپنی آغوش میں رکھا نورِ محمد تسبیح و تقدیس کرتا رہا وَالْحَقُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنظُرُوا إِلَيْهِ وَيَقُولُ يَا عَبْدِ أَنْتَ الْمُرَادُ وَالْمُرِيدُ أَنْتَ خَيْرَتِي مِنْ خَلْقِي وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَوْ لَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَادُ پھر جب یہ نورِ محمد اللہ کی آغوش میں تسبیح و تقدیس میں مہب ہے اللہ تبارک و تعالی حسرت بھری اور عشق بھری آنکھوں سے اپنے نور کی طرف دیکھ رہا ہے نور کی طرف دیکھتے دیکھتے کہہ رہا ہے یا عبدی اے میرے بندے تو ہی میری مراد ہے تو ہی میری عزت ہے تو ہی میری بہترین مخلوق ہے پھر اللہ کہتا ہے اپنی عزت کی قسم اپنے جلال کی قسم اگر تمہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کو نہ بناتا تمہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا میں کائنات کو پیدا نہ کرتا تمہاری وجہ سے میں نے کائنات کو پیدا کیا پھر جو تجھ سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا جو تجھ سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا جس کے دل میں تیرے لیے دشمنی ہوگی میں اس کا دشمن بنوں گا یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نور سے وعدہ کر رہے ہیں اب ظاہر سی بات ہے جب کسی کے سامنے اتنی بڑی شخصیت تعریف کرے ہمارے سامنے جب ہمارا استاد ہماری تعریف کرتا ہے تو چہرہ کھل جاتا ہے چہرے پر مسکراہت آ جاتی خدا کے قسم ہو بہو ایسے ہی الفاظ حضرت امیر نے روایت میں سنائے کہتے جب تبارک و تعالی اللہ نور محمد کی طرف دیکھ کہ نور محمد کی قسمیں کھا رہا ہے نور محمد کے لیے اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتے ہوئے فرما رہا ہے کہ تجھے پیدا کرنا اگر مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا روایت کے الفاظ ہیں فَتَلَّعَلَعَ نُورُ وَرْتَفْعَ شُعَاعُ کہ جیسے جیسے اللہ نور محمد کی تعریف کرتا جا رہا ہے ویسے ویسے نور محمد کھلتا جا رہا ہے کھلتا جا رہا ہے فَتَلَّعَلَعَ نُورُ وَرْتَفْعَ شُعَاعُ اس کی روشنی بڑھنے لگی کہتے جب اس نور سے روشنیاں بڑھیں روشنیاں نکلیں والحق تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی نے اس روشنی کو دیکھا اس روشنی سے رویت کے الفاظ ہیں فَغَلَقَ مِنْهُ اثنہ عشرہ حجابا جب اس نور سے مسکراتے ہوئے روشنیاں نکلیں ذیاں نکلیں اللہ نے اس روشنی سے بارہ حجاب پیدا کیے بارہ حجاب پیدا کیے اول ہا حجاب العظم ثم حجاب القدرہ ثم حجاب العزہ ثم حجاب الحیبہ ثم حجاب الجبروت ثم حجاب النبوہ ثم حجاب السعادہ ثم حجاب المنزلہ ثم حجاب القبریہ ثم حجاب الشفاء کہتے اس نور کی زیاں سے اللہ نے بارہ حجاب پیدا کیے بارہ حجاب پیدا کرنے کے بعد نور محمد سے کہا جاؤ حجاب قدرت میں چلے جاؤ نور محمد کو حجاب قدرت میں بارہ ہزار سال رکھا پھر حجاب قدرت سے نکال کے حجاب عظمت میں داخل کیا گیارہ ہزار سال حجاب عظمت میں رکھا پھر حجاب عظمت سے نکالا حجاب عزت میں داخل کیا دس ہزار سال حجاب عزت میں رکھا اسی طرح تمام حجابوں میں رکھتے رکھتے آخر میں حجاب شفاعت میں رکھا ایک ہزار سال حجاب شفاعت میں رکھنے کے بعد نور محمد کو نکالا اب یہ نور مزید کھلتا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور محمد سے بیس علوم کے دریاء بنائے ان دریاؤں میں ایسے ایسے علوم تھے جنہیں اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا بیس بیس دریائیں بنائیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا نور محمد کو حکم دیا اے نور محمد ان دریاؤں میں داخل ہو جاؤ کہتے نور محمد کو دریائے صبر میں داخل کیا دریائے وفا میں داخل کیا دریائے عبادت میں داخل کیا دریائے توبہ میں داخل کیا تمام دریاؤں سے داخل کرنے کے بعد جب نور محمد کو نکالا اب نور محمد کی جلالت برتی چلی جا رہی ہے نور محمد نے فوراً اپنے رب کے لیے سجدہ کیا سجدہ جیسے ہی کیا نور محمد سے ایک لاکھ چوبیس ہزار قطرات ٹپکے تب اللہ نے فیصلہ کیا ان قطرات سے انبیاء بنائے یہ یہ کوئی معمولی قطرات نہیں ہے ان قطرات سے یوسف کو بنائیں گے نوح کو بنائیں گے ابراہیم کو بنائیں گے موسیٰ و عیسیٰ کو بنائیں گے بات یہاں پہ ابھی ختم نہیں ہوتی اب ظاہر اسی بات ہے موالی تشریف فرمائے اہل بیت کے چانے والے تشریف فرمائے سوال کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے قبلہ ہم نے تو سنا تھا رسول اگرامی نے فرمایا انا و علی من نور واحد بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں بچہ مجھ سے سوال کرتا ہے میرا گربان بکڑتا ہے جناب والا آپ نے تو نور محمد کا تذکرہ کیا ہم نے تو بچپن سے یہی سنا تھا نا انا و علی من نور واحد میں اور علی ایک نور کے دو تکڑے ہیں بچہ پوری روایہ سنا دی علی کا تذکرہ کہاں ہے بچہ پوری روایہ سنائی علی کا تذکرہ کہاں ہے میں نے کہا جناب غور نہیں کیا شروع کے الفاظ کا بچہ بتا کون رہا ہے بتا وہی رہا ہے جو نور محمد کے ساتھ تھا علی کا تذکرہ